بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نئے لاؤنچ میں آج دوسرا پروگرام کل کا پروگرام ہم نے کچھ لوگوں کو بلائے تھا بہت سارے لوگ انٹریسٹڈ تھے مگر جتنا ہم اکومیڈیٹ کر سکتے تھے جگہ کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو بلائیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پروگرام کو بہت عرصے پہلے سے دیکھنا شروع کیا اور اس پروگرام سے ان کی زندگی میں کیا تبدیل ہی آئی کیا سوچ میں تبدیل ہی آئی اس حوالے سے انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے ویوز شیئر کی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اور بہت سارے لوگوں کو بلائیں گے آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق اس حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ ہے لائف یعنی زندگی اور ہماری مراد جو ہے وہ اس زندگی سے اس دنیاوی لائف سے ہے اس مادی زندگی سے ہیں لائف کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اور بڑی ڈائکوٹومی ہے لائف کے حوالے سے جب ہم لوگوں کی ویوز سنتے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے تھے اور ایسے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اس زندگی کو ہی سمجھا نمرود نے سمجھا فیرون نے سمجھا سب کچھ یہ زندگی ہے اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے اب ہمارے لئے زندگی کیا ہے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے ہتیلی پر ذرا سی خاک رکھ کر تم اڑا دینا یعنی یہ زندگی اتنی ہے حقیقت اس کی کہ خاک ہتیلی پر ذرا سی رکھی ہو اور ہوا کا تیز جھونکہ آیا اور یہ خاک جو یہ اڑ چکی ہے اور واقعی دیکھا جائے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہم زندگی اس طرح گزارتے ہیں جیسے یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے میں کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا میں مولویانی بات نہیں کر رہا میں صرف منطق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں لوجک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی پرمننٹ نہیں ہے مگر ہم زندگی کو کیا سمجھتے ہیں ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی اور وہ اتنی اچھی لگی مجھے کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا آج سوچتا ہوں ایک جملہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ everyone dies ہر کوئی شخص ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی but few live مرتا ہر کوئی ہے مگر زندہ کچھ لوگ رہتے ہیں ہے نا بڑی عجیب وریب سوچنے کی بات کہ موت تو سب کو آنی ہے مگر زندگی کچھ لوگ گزارتے ہیں everybody doesn't live اس life کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں یا ہم صرف ایک بہتی دھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں کیا ہم نے زندگی کو سمجھا زندگی کے مقاسد کو سمجھا زندگی کے اندر ہماری responsibilities کو سمجھا کیا ہم نے اصل میں زندگی کو سمجھا ایک شخص جو کہ بہت بری عادتوں میں مبتلا تھا وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور فقیر نے اسے زندگی کی حقیقت بتائی جب اسے زندگی کی حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے زندگی سے مو موڑ لیا جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم جو بہت کھیلتے کھوٹتے تھے بڑا انجوائی کرتے تھے بڑا عیش و عشرت میں مشغول تھے اور بڑے مصروف تھے یہ تم نے ایک دم زندگی سے کنارہ کشی کیوں کر لی اس نے کہا میں نے زندگی کی حقیقت کو جان لیا اور واقعی زندگی کی حقیقت ہے ہم آج اور کل اس موضوع کو لے کے چلیں گے کوشش کریں گے کہ موضوع ڈپریسیو نہ ہو ڈپریشن نہ ہو مگر بات یہ ہے کہ حقائق بعض مرتبہ تلخ ہوتے ضرور ہیں مگر ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے کہ کیا ہم سمجھے ہیں کہ زندگی کیا ہے اور اگر سمجھے تو کیا ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم جینے کا ڈھنگ جانتے ہیں اور زندگی کو کس طرح دیکھا ہے آپ نے آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے آپ کی فلوسفی زندگی کے بارے میں کیا ہے فلسفہ کیا ہے آپ کا آپ کا عقیدہ زندگی کے بارے میں کیا ہے کتنی گہرائی سے زندگی کو آپ نے دیکھا ہے اور زندگی کے اندر زندگی کے معاملات میں آپ اپنے آپ کو کس طرح سمجھتے ہیں کیا آپ اپنی زندگی خود گزار رہے ہیں یا آپ پر لگام لگی ہوئی ہے اور وہ لگام پکڑنے والے لوگ جس طرح چاہتے ہیں آپ زندگی اس طرح گزارتے ہیں ایک بریک پہ جائیں گے بریک سے باپیس آئیں گے اروج بھی ساتھ ہوگی کہیں مجھ جائے گا یوں گئے اور یوں آئے